بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیئر ویورز کیسے ہو آپ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیہ فرمائے جی تو ویورز آج ایک چھوٹی سی بٹوں کی صفائی کی ریسیپی لے کر آپ کی رحمت میں حاضر ہوئی ہوں رمضان شروع ہونے والا ہے ہر بندے نے گھر کی ساری صفائییں کی ہیں کھانے کے چیزیں بنا کے فریز کی ہیں لیکن میں نے کیا کیا ہے اپنے گھر کے بٹنوں کو اچھی طرح سے صاف کیا ہے ساسو ماں کا سخت آرڈر تھا کہ رمضان ہونے سے پہلے جتنے بھی کھانے پکانے کے بٹن ہے ان کی اچھی طرح سے صفائی کرنی ہے ان میں اچھی سی چمک آنے چاہیے جلیں جی رمضان شروع ہونے والا ہے تو میں نے کہا کیوں یہ بٹنوں کو صاف کر لیا جائے اچھی طرح سے اور اس طرح دیلی روٹین میں رمضان کے دنوں میں تائم کی بچت ہو جائے جی تو ویورز آپ کو یہ پریشن کو کر دکھاتی ہوں دیلی روٹین میں استعمال کر کے اس کی کیا کنڈیشن ہوگی اس کا پیندہ دیکھیں اور اندر سے دیکھیں سارے بٹنوں کا یہی حال ہے تو اس کو میں آپ کے سامنے صاف کروں کہ سب بٹنوں کو دکھاؤں گی کس طریقے سے میں بٹنوں کو صاف کرتی ہوں اور بٹن بلکل نئے ہو جائیں گے بلکل ایسے جیسے کہ ابھی آپ نے بزار سے لائے ہیں سلور کے بٹنوں کو صاف کرنے کے لیے مانجنے کے لیے جو میں نے اوئل استعمال کیا ہے یہ سرف بنانے والا اوئل ہے یہ بزار سے آم جو ہے شاپ سے مل جاتا ہے جہاں سے یہ کلر وغیرہ فوٹ کلر ملتے ہیں ادھر سے آپ لے لیں تو اگر آپ چائی کا ایک چمچ ہے تو اس میں کم از کم ایک جو ہے وہ آپ ڈالیں کپ پانی کا پانی کا ڈال کے اس کو مکس کریں اس سے جو بٹن ساف کریں تو یقیناً آپ کے بٹن جو اچھی طرح سے ساف ہو جائیں گے اب آپ کے سامنے بٹن کو میں ساف کرتی ہوں سرف بنانے والا تیل بنے ڈال ہے اس میں درمیان میں بٹن دھونے والا یہ لیے ہے میں نے لہی کی جالی اس کو جو ہے ہم اپنی کڑھائی میں ایسے لگائیں گے اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس کو جو ہے ایسے ایسے رگڑیں گے ہاں جی اب دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے میں نے اس کو جو ہے وہ ساف کرنا شروع کیا ہے اور اس میں کافی نیس آگی اور شائننگ آگئی ہے اس طرح سارے بٹنوں کو ساف کریں گے پھر اس کو پانی سے دھونے کے بعد آم بٹن دھونے والا جو ساف ہونے اس سے دھونے کے بعد ہم بٹنوں کو کچھ دیر کے لیے دھوپ میں خوشک کر کے پھر اس کو استعمال کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتیلی کا یہ پیندہ جو وہ کتنا گندہ تھا بلیک تھا اور میں نے ہلکا سے اس کو بس تیل لگاتے ہی ساف کی ہے تو دیکھیں کتنا جو ہے وہ نیٹ ہو گیا ہے آپ بھی اس طریقے سے اپنے بٹنوں کو ساف کریں بٹن تقریباً سارے ایک گھنٹے میں دھوکر ساف ہو چکے ہیں کتنے چمکدار ہیں ساسو ماں بھی خوش اور رمضان بھی اچھا گزرے گا آپ بھی اس طریقے سے اپنے بٹن ساف کریں یقیناً آپ کو بھی دلی خوشی ہوگی کہ گھر کے بٹن جو ہے وہ کتنے ساف ہیں اب ایک دو بٹن کی میں آپ کے سامنے لک دکھاتیوں کہ بٹن کتنے ساف ہوں آپ یہ سلور کا پیالہ ہی دیکھ سکتے ہیں دیلی روٹین میں کبھی چائے کا کوئی کب بنا لیا یا ویسے پانی گرم کر لیا تو بہت بلیک ہو جاتے یہ دیکھیں کتنا شائنی ہو گیا ہے یہ پریشر کو کر کر ڈھکن دیکھیں کتنا نیٹ ہوا ہے آپ اس پتیلی کو دیکھیں دیکھیں کتنی جو ہے وہ نیٹ ہو گئی کتنی بلیک تھی آپ کو پہلے میں نے دکھائی تھی جی تو ویورز ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں چلتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ